کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے اسلام کی دابت زندہ ہے 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 ہم سبیل اللہ اولئیک ہم السادقون ویقول اللہ سبحانہو تبارک ودعالا انما یعمر مسادد اللہ من آمن من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة باعتا الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسا اولئیک ان يكونوا ان يكونوا من المبتدین ویقول اللہ سبحانہو تبارک ودعالا قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم شولد ولم يكن له كفوا احد ویقول صلی اللہ تبارک ودعالا وعلا آله واسحابه واتباعه وذریاته وآهل بيته وبارک وسلم وعسم وكرم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الاسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه ومساددهم عامرا وهي خراب من الهداء وعلماؤهم شر من تحت أديم السماء منهم تبدأ الفتنة وفيهم تأول اللہم لا تجعلنا منهم ولا معهم اللہم لا تجعلنا منهم ولا معهم ردينا بالله تقدست اسماؤه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبيا ورسولا وبكتاب الله القرآن المجيد اماما حادیا وحکما حدلا قابل احترام اور انتہائی قابل صد احترام حضرات اہل علم طلباء علوم نبوت اور محترم بھائیو دوستو عزیزو اور بزرگو کسی بھی انسان کو سب سے پہلے جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کا قانون چل رہا ہے اس کائنات میں اللہ کا قانون قانون صرف اللہ کا ہے اللہ کا جو بھی غیر ہے وہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے اللہ کی قدرت میں واسطہ نہیں ہے اللہ کی قدرت کا مظہر ہے لیکن اللہ کی قدرت کا واسطہ شاہ وعی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتابوں میں اس کو سمجھایا ہے حضر فرماتے ہیں کہ ایک نظام ہوتا ہے بادشاہ کا بادشاہ کا وزیراعظم کا صدر کا جو بھی کہنے آپ جس ملک میں جو کہا جاتا ہو تو اس کا نظام یہ ہے کہ اس کے وزارہ ہوتے ہیں اگر اس کے وزارہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں اگر اس کے وزارہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں تو وہ بادشاہ باقی رہے گا یہ مطلب ہے وہ بادشاہ باقی رہے گا اس کی بادشاہت اپنے وزارہ کے وازتے سے ہے کہ اگر وزارہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں تو اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گا اللہ کا کیا نظام ہے اگر سارے فرشتے جو اللہ نے مختلف کاموں پر لگا رکھے ہیں کسی نے عرش کو دھاما ہوا ہے کوئی بارش کی ذمہ داری پر معمور ہے کوئی روح کے قبض کرنے کا کام دیکھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ اگر یہ سارے فرشتے اللہ کی اطاعت سے انکار کر دیں عرش والے عرش کو چھوڑ کر بھاگ جائیں نعوذ باللہ ایسے نہیں ہوگا لیکن اللہ کی خدرت کو سمجھنا ہے جو بارش کے فرشتہ ہے وہ بارش کے نظام کو چھوڑ کر بھاگ لیں جو موت کا فرشتہ ہے وہ موت کے نظام کو چھوڑ دیں جو فرشتے ہمارے کندوں پر بیٹھے لکھ رہے ہیں وہ اپنا کام چھوڑ دیں جو فرشتے قبر میں آئیں گے منکر نکیر سوالات کر رہا ہے انہیں اگر وہ اپنا کام چھوڑ دیں قصہ مختصر یہ کہ فرشتے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں تو اس سے اللہ کے نظام میں کوئی فرق پڑھے گا کیوں گا کوئی فرق پڑھے گا اللہ واحد ہے اپنی ذات میں اللہ واحد ہے اپنی ذات میں اور اللہ واحد ہے اپنی صفات میں یہ مطلب ہے صفات میں واحد ہونے کا صفات میں واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اگر فرشتے اللہ کا ساتھ چھوڑ دیں تو اللہ کے نظام میں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے فرشتے فرشتے اگر اللہ کی اطاعت فرشتے اگر اللہ کی اطاعت سے نکل جائیں فرشتے اگر اللہ کی اطاعت سے نکل جائیں تو نظامِ کائنات پر کوئی فرق پڑھنے والا اور آگے شلو اللہ نہ کرے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا و قررت و عجونینا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء جنہوں نے کبھی اللہ کے نافرمانی نہیں کی اور جو سمیداری دی گئی اور انہیں پوری پوری عدا کی اگر یہ سارے انبیاء اللہ کی اداعے سے انکار کر دیتے کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے وہ تو اداعہ میں نمونہ ہیں اگر یہ اللہ کی اداعے سے انکار کر دیتے تو نظام ہدایت پر کوئی فرق پڑھتا نظام ہدایت پر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں تھا جب فرشتوں کی اداعات کے انکار سے اور انبیاء کی اداعات کے انکار سے اللہ کے کام پر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے تو اب خود ہی سوچ لو ذرا کہ جو اسباب ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے ان کا اللہ کی قدرت سے کیا تعلق ہے ان کا اللہ کی قدرت سے کیا تعلق ہے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے اگر آسمان لوہے گا ہو جائے اور زمین تامے کی ہو جائے مطلب یہ ہے کہ آسمان سے ایک قطرہ پانی نہ برسے آسمان سے ایک قطرہ پانی نہ برسے اور زمین سے ایک حباغ اللہ نہ اگے اس کے بعد عیسیٰ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ من این ارزق کہ مجھے رزق کہاں سے ملے گا فقد کفر باللہ تو اس نے اللہ کا انکار کر دیا یہ خیال کیوں آیا خیال کیوں آیا خیال آیا کیوں یہ خیال آیا کیوں یہ خیال کیسے آیا اس لیے اللہ کو ایک باننا ہے اس کی ذات میں اور اللہ کو ایک باننا ہے اس کے کاموں میں اس کی صفات میں اللہ کو ایک باننا ہے اس کی صفات میں اس لیے اللہ کا جو بھی غیر ہے تو نبی ہویا فرشتہ سبب ہویا شکل جو بھی اللہ کا غیر ہے یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے اللہ کی قدرت کا مظہر ہے اللہ نے اللہ نے کائنات کو اور اللہ نے مخلوقات کو اپنی قدرت کے ظہور کے لیے پیدا کیا ہے کائنات کو اور مخلوقات کو اپنی قدرت کے ظہور کے لیے پیدا کیا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ کیا دیکھو ہم نے یہ کیا دیکھو ہم نے یہ کیا دیکھو ہم نے نبی بنائے کیسے بڑے بڑے نبی بنائے ہم نے ہمیں دیکھو ذرا ہماری خدرت کو پہچانو انبیاء ہم نے بنائے ہیں انبیاء ہم نے بھیدے ہیں انبیاء کی خوبیاں وہ ہماری دین ہیں اور انبیاء سے کام ہم نے لیا ہے اور دیکھو ہم نے کیسے عادیم فرشتے بنائے ہیں ہم نے بنائے ہیں کائنات کے پھیلے ہوئے نقشے ذرا دیکھو تو ہم نے بنائے ہیں تو اللہ کو ایک ماننا ہے اس کی ذات میں اور اللہ کو ایک ماننا ہے اس کی صفات میں حد فرماتے تھے کہ توحید ذاتی تو ہے لیکن توحید صفاتی میں مسلمان بڑا کچھا ہے توحید صفاتی میں مسلمان بڑا کچھا ہے ہم فرماتے تھے ایک مسلمان کو بلاو اور اس کے سامنے ایک بد پیش کرو بد اتنا لمبا کہ اگر وہ دیکھنا چاہے تو بد کا سر نظر ہی نہ آئے ٹوپی گر جائے اس کی ایسا لمبا بد ایسا چھوڑا کہ ایک علاقے کو اس نے گھر رکھا سونے کا منہ ہوا جب آہی رات اور ہیرے اس پر لگے ہوئے ہوں پھر مسلمان سے پوچھو اس بد سے کچھ ہوگا تو غصہ ہو جائے گا کہ تو کسی بات کر رہا اس سے کچھ ہوگا کچھ سے کہ آرے بھائی درہ دیکھو تو یہ سونے گا ہے وہ کہے گا وہ مارنے مرنے کے لئے تیار ہو جائے بلکل تو گو آرے دیکھو تو ذرا اس میں جب آہیرات اور موتیاں لگی ہوئی ہیں وہ چپل نگا لے گا ایسا غصہ آ جائے گا اس کو حفر بہتے تھے یہ توحید ذاتی ہے اللہ کی ذات ایک ہے ذات کے مقابل ذات کو برداشت نہیں کر رہا ہے لیکن صفات پر اس کا ایمان کمزور ہے اس لیے جب اللہ کی صفات سے مقابلہ ہوتا ہے تو یہ کمزور پرداتا ہے حرف فرماتے تھے اسی بد کو جوڑ دو اور ایک دھیر بنا دو اس کے بعد ایک مسلمان کو بلاو اس سے گو دیکھو تو ذرا یہ کیا ہے وہ کہے گا ارے یہ تو سونے کا اتنا بڑا دھیر کہ ذرا ہاتھ مار کر اور تو دیکھو کہ ارے اس میں موتیاں اور جواہرات پھر اس سے پوچھو کہ اس سے کچھ ہوگا اس سے کچھ ہوگا تو اس کے انکار میں وہ طاقت نہیں رہے گی اس کے انکار میں وہ طاقت نہیں رہے گی جو بد کے انکار میں تھی حد فرما دے تھے جب تک بد اور سونا دونوں کا انکار ایک درجے میں نہ ہو جائے جب تک اپنے کو مومن نہ سمجھنا جب تک بد کا اور سونے کا انکار ایک درجے میں نہ ہو جائے تب تک اپنے کو مومن نہ سمجھنا یہاں آگر ہم مار کھا رہے ہیں اللہ واحد ہے اپنی ذات میں اور اللہ واحد ہے اپنی صفات میں اللہ واحد ہے اپنی ذات میں اور اللہ واحد ہے اپنی صفات میں ایمان لانا ہے انبیاء کی بعصد پر اور ایمان لانا ہے فرشتوں کے وجود پر اور ایمان لانا ہے اسباب کے مخلوق ہونے پر ایمان لانا ہے اسباب کے مخلوق ہونے پر لیکن سب کی قدرت کا انکار کرنا ہے سب کی قدرت کا انکار کرنا ہے کرنے والا تنہ تنہا اللہ ہے اس لئے مومن وہ ہے جو نبی کے پردے میں اور فرشتے کے پردے میں اور سبب کے پردے میں اللہ کی ذات کو دیکھ لے مومن وہ ہے جو نبی کے پردے میں اور فرشتے کے پردے میں اور سبب کے پردے میں کس کو دیکھے اس پردے میں علج کر انہا رہے دیکھو تو صحابہ کو اللہ اکبر اللہ اکبر صحابی بسید میں آ کر کہتا ہے عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ توحید تو دیکھو ایمان تو دیکھو صحابی کا مسئل میں آ کر کہتا ہے عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو جو سکھایا ہے وہ مجھے سکھایا ہے صحابی کا حال یہ ہے کہ نبی کے پاس آگر نبی سے کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس میں سے دیجئے اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس میں سے ہمارے شرک کا کیا حال ہے حجیب بات کیا بتائیں ہم اللہ اکبر دو ساتھی ہمارے تبلیغ والے بیٹھیں گے تو ایک دوسرے سے کہے گا جی آپ کی برکت سے ہو گیا تو دوسرا پہلے سے کہے گا جی آپ کی برکت سے ہو گیا بس آپ آپ میں دونوں گھوم رہے ہیں اللہ کا دور دور تک ذکر نہیں ہے اس ساتھ شاگرد کے پاس جائے گا کہے گا جی آپ کی برکت سے ایسا ہو گیا اس ساتھ کہے گا نہیں طالبیل میں کی برکت سے ہوا دور اور اللہ کو بھول جائیں گے مرید پیر کے پاس جائے گا اور کہے گا جی آپ کی برکت سے ہو گیا وہ کہے گا نہیں تم چھوٹوں کی برکت سے ہو گیا چھوٹے بڑے میں ہونے کی نسبت ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ایمان ہے ہونے کی نسبت ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہی ایمان ہے ہونے کی نسبت دیکھو تو ذرا قرآن اللہ نے کیسے سکھایا ہے اے لوگو بتاؤ تو ذرا اللہ نے پوچھا ہے اللہ نے پوچھا ہے علمہ سے نہیں سارے انسانوں سے پوچھا اے لوگو تم بتاؤ اگل اللہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگل اللہ ہاں سارے انسانوں سے پوچھا ہے کہ بتاؤ اگل اللہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں چھوٹی کھولو نا تھوڑی سی جو موسم اللہ بنائے بلکل ہی اس سے باہر مت نکل جاؤ یہ بات میڈیکل سائنس کے بھی خلاف ہے اور رضا بالخضا کے بھی خلاف ہے کہ بلکل ہی اس کے خلاف ہوتا رہے یہ ایمان کے بھی خلاف ہے اور صحت کے بھی خلاف ہے دل بھی بگڑے گا صحت بھی بگڑے گی سنو دھیان سے باہر تو اللہ نے قرآن میں پوچھا ہے اللہ نے قرآن میں کسے سارے انسانوں سے پوچھا ہے سارے انسانوں سے اللہ نے پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ زمین سے غلہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں زمین سے غلہ بتاؤ کون اگاتا ہے بھئی اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ جس نے یہ کہا موسم کی وجہ سے غلہ ہوا بارش کی وجہ سے غلہ ہوا کھیت کی وجہ سے غلہ ہوا تو یہ کلمہ کلمہ کفر ہے یہ کلمہ کلمہ کفر ہے ہونے کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کفر ہے ہونے کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کفر ہے ہونے کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کفر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ اکبر فرمایات تخت لے آؤ تو انسان تو پہلے ہی آجز ہو گئے اس لیے کہ نقل و حمل میں انسان جنات سے کمزور ہے نقل و حمل میں انسان جنات سے کمزور ہے جنات نے کہا کہ حملاتیں ہیں فرمایے کتنی دیر میں کہا مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے فرمایا نہیں اور جلدی ہے تو جنات بھی آجز آگئے تو ایک بولا کون کون بولا قال اللہ دی عندہ قال اللہ دی عندہ مولوی بولا اب 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 جب تقاضی دیے جاتے ہیں تو ہمارے یہ علماء یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ مولوی تو اس کو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں جب سارے انسان آجز آجائیں اور سارے جنات آجز آجائیں تو کھڑا ہو کر اس تقاضی کو قبول کر لے کون مولوی تو اس کو کہتے تھے سمجھ میں ہے مولوی کسی کہتے ہیں مولوی کسی کہتے ہیں یہ مسئلہ یہاں جاؤ یہاں جاؤ یہ پیچھے بیٹھا ہے یہاں جاؤ یہاں یہاں جگے کر دیں ان کے لئے اچھی طرح بیٹھ جاؤ آپ اچھا چامیہ انسا کہتے ہیں اچھی طرح بیٹھ یہاں جاؤ یہ کارٹ ماننو کے نام خادیس آب ان کو بتانا ضروری ہے یہ بات تاکہ پورے ملک میں صحیح بات چکے تو مولوی کس کو کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں دنیا میں ایک ہی بادشاہ گزرا ہے جس نے دنیا پر بادشاہت کی کون ایک ہی بادشاہ بس جس نے دنیا پر بادشاہت کی ہے ایک ہی بادشاہ گزرا بس گھوڑا لانے کرنا چاہئے کہ دو گزرے اور تین گزرے اور چار گزرے اس کا بنام لگ لیا اس کا بنام لگ لیا ایک بس قرآن نے انکار کر دیا کہ ہم سلیمان جیسی مملکت کسی کو نہیں دیں گے ملکا لا ينبغی لیاحد من بعدی یہ دعائے مستجابے اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے اس سے پہلے ملا نہیں تھا اور اس کے بعد ملے گا نہیں یہ فرما پوری دنیا اور حکومت کرنے والے ہیں ایک بادشاہ یہ سلیمان کہتا ہے اللہ اکبر ایسے عظیم الشان بادشاہ کے یہاں بھی جب ایسا مسئلہ علج گیا جس میں سارے انسان اور سارے جنات عاجز ہو گئے تو اس تقاضے کو قبول کر لیا کس نے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا جس کے پاس کتاب اللہ کا یہاں علم سے ایمان کا کمال مراد ہے یہاں علم سے عمراء القیس کے قول سے استدلال کر کے نحو کا قائدہ بنا لینا مراد نہیں ہے اور کسی ایمام مشتہد کے قول سے استدلال کر کے رخصت دینا مراد نہیں ہے یہاں مراد ایمان کا کمال ہے یہاں مراد ایمان کا کمال ہے خیر وہ اپنے ایمان کے کمال کی وجہ سے تخت کو لے آیا کیے تخت پیش تو اسلامی کیا فرمایا کہ یہ آپ کی برکت سے آگیا کہ آپ کی برکت سے آگیا ہماری جماعتِ کاروزاری سلاتی ہیں کہ یہ ساتھیوں نے بڑی محنت کی اور اللہ نے بڑی مدد کی جب دونوں مل گئی تو کام ہو گیا اللہ اکبر میرے بھائیوں دوست عزیز و مزرگو شرگو اور کفر ایک بیماری ہے جو رہ رہ کر دل میں جگہ بنا دی کسی کے کافر ہونے کا فتوہ وہ ایک الگ چیز ہے اور کفر کے جراسیم یہ الگ چیز ہے ہمارا ایک پیشنٹ تھا میں ڈاپٹر صاحب سے کہا کہ اس کو دیکھیں کیا اور ہے اس کو کھاسی آ رہی ہے بیمار لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا ٹی بی کے اثارات معلوم ہو رہے ہیں تو میں نے کہا دوہ دو پرنگی نہیں ابھی اتنی نہیں ہے کہ دوہ دیں تو ابھی وہ پیشنٹ نہیں ہوا لیکن اس کے اثارات شروع ہو گئے پیشنٹ نہیں ہے وہ لیکن اثارات ہیں تو دوہ نہیں دے رہے وہ تو عالمہ فتوہ نہیں دے رہے کافر ہونے کا لیکن کفر اور شرک بیماریاں ہیں جو گھر کرتی ہیں اور ابا نے لکھا ہے کل تاعت ایمان وکل معصیت کفر ہر تاعت ایمان کا نتیجہ ہے ہر تاعت ایمان کا اثر ہے اور ہر نافرمانی کفر کا اثر ہے ہر نافرمانی کفر کا اثر ہے ایمان ایمان اتاعت پر لاتا ہے اور کفر نافرمانی پر کھڑا کرتا ہے اس لیے اس بات پر تمام اہل سنہ والیماع کا اتفاق ہے امام ابو حنفہ امام مالک امام شافعی امام احمد الحنبل ابو منصور ماتوریدی ابو الحسن الرشعری امام ابو خادر امام مسلم تمام امام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گناہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے گناہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے گناہ ایمان کو ہاں نقصان پہنچاتا ہے اور اطاعت ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے اطاعت ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے جسل ایمان علیہ السلام نے فرمایا جب یہ کارگزاری بن گئی جسل ایمان علیہ السلام نے فرمایا حادہ من فضل ربی حادہ من کہ بلقیس کے تخت کا ملک جمن سے بیت المقدس آ جانا ملک جمن سے مقام سنعہ سے ملک شام میں بیت المقدس میرے قدموں میں آ جانا یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا ہاں تو ہم نے عرض کیا کہ ہونے کی نسبت اللہ کی ذات میں منحسر ہونی چاہیے ہونے کی نسبت اللہ کی ذات میں منحسر ہونی چاہیے ہونے کی نسبت اللہ کی ذات میں منحسر ہونی چاہیے اس کی ہمیں مشت کرنی پڑے کی ابھی ہماری زبانوں پر ابھی ہماری زبانوں پر اور ہمارے خیالات میں اور ہمارے دل و دماغ میں ایمانی اثرات نہیں ہیں ایمان سے متاثر ہونے چاہیے دل کو یہ سوچنا کہ ایمان دل میں چھپی ہوئی جید ہے یہ غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی ہے کہتے ہیں محبت اور عداوت چھپ نہیں سکتی محبت اور عداوت چھپتی ہے محبت کہاں ہوتی ہے دل میں چھپتی ہے عداوت دشمنی کہاں ہوتی ہے چھپتی ہے تکبر کہاں ہوتا ہے چھپتا ہے توازوں کہاں ہوتی ہے چھپتی ہے کہ جب محبت اور عداوت نہیں چھپ سکتی اور تکبر اور توازوں نہیں چھپ سکتا تو ایمان کیسے چھپ جائے گا ایمان اپنے آثارات دکھائے گا تو ہم نے عرض کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے بے اعتبار اس کی ذات کے کہ اللہ واحد ہے اپنی ذات میں اور اللہ واحد ہے اپنی صفات میں اس لیے نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے نسبت حق سرماتے تھے موقع محل کی دعائیں یہ ایمان کی تجدید کے لیے ہیں موقع محل کی دعائیں موقع محل کی دعائیں ایمان کی تجدید کے لیے ہیں کیسے تجدید ہوگی ایمان کی ایمان کی تجدید کیسے ہوگی ہر دعا میں ایک ہی بات ہے اللہ کے غیر سے نسبت کو کاٹ کر اللہ کی طرف کیا گیا ہے ہر دعا میں بس اتنی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے نسبت کو اللہ کے غیر سے کاٹ کر اللہ کی طرف کیا گیا ہے ہر دعا میں بس ہی اپنی بات ہے کہ تم یہ کام کرنے جا رہے ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اس کو اللہ کی طرف منصوب کرنا کھانا کھایا بہت اچھا کھانا تھا سوچنے لگے کہ یہ چاول کہاں سے آئے یہ آٹا کہاں سے آیا یہ سالن کس نے پھکایا اللہ نے فرما دیا ساری بانوں کو چھوڑ کہاں کی چکر میں پڑ گیا کہاں کی چکر میں پڑ گیا یوں کہ الحمدللہ اللہ دی ادعامنا کس نے کھلایا کہ اللہ نے کھلایا چھوڑ سب کو کہاں کس کے چکر میں پڑ گیا کس کس کو یاد کرنے لگا کہ یہ چاول اس کا کیا نام ہے کس دکان سے لائے ہو کہاں ہوتا ہے اسی میں علج گیا چھوڑ سب کو جس کا کھانا کھا لیا اسی کو جھکر سلام کرنے شروع کر دیا چھوڑ سب کو کس چکر میں پڑا ہوا ہے کہ الحمدللہ اللہ دی ادعامنا تعریف صرف ایک اللہ کی ہے اس نے کھلایا میں وَسَقَانَا اور اس نے پھلایا ہے اور کھانے پھینے کی نعمدوں کو زندگی کا مقصد بنا کے بات رہو وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ اصلِ بات یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کے نعمد دی ہے اس کو یاد کرو اصلِ نعمد اصلِ نعمد ہاں 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 جماعتیں کام کرتی ہیں جب دنیا بھی فدوحات ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی مدد ہے اور جماعت نکل جائے گی تو نہیں کہیں کہ اللہ کی مدد ہے حجیب بات ہے جماعت کے نکلنے کو اللہ کی مدد کہہ کر نہیں بیان کرتے لیکن اگر کوئی اچانک کھانا لے آئے تو اس کو اللہ کی مدد کہہ کر بیان کرتے ہیں یہ دنیا کے تأثر کی بات ہے اور مقصد سے غفلت کی بات ہے دنیا کے مقصود ہو جانے کی بات ہے اس کی دعا کرائے گی حدیث میں اللہم لا تدعلی الدنیا اکبر ہم منا اے اللہ دنیا کو مہم مقصود نہ بنا دنیا کو مہم مقصود نہ بنا میں ایک گھر میں داخل ہوا تو گھر والوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں فلاں بزرگ آئے تھے پھر کہنے لگے ہماری ٹنکی میں پانی نہیں تھا انہوں نے ٹوٹی کھولی پانی نکلنے لگا میں نے کہا دے یہ کام تو کواں خود کر بھی ہو سکتا تھا اگر اگر ٹوٹی سے نہ نکلتا تو کواں خود کر بھی پانی نکالا جا سکتا تھا مجھے یہ بتا رات میں تحجد انہوں نے کیسی پڑھی تھی میں ان کو جانتا تھا وہ واقعی بزرگ تھے وہ نہیں بتا سکا کہ تحجد کیسی پڑھی تھی ٹوٹی کے پانی سے متاثر ہے اور تحجد دیکھا بھی نہیں اس کو کی تحجد پڑھی کی نہیں پڑھی اتنا دیکھ رہے ٹوٹی سے پانی آگیا اللہ حجدہ خیر دے حضم علیمیان صاحب کو فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیکل سائنس نہیں دیا اور انہیں دینا بھی نہیں چاہیے دیا نہیں اور دینا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ یہ تو اللہ نے انسانیت کو پہلے سے دے رکھا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاحَكُلَّهَا یہ کونسی بات ہے ایک اگریس نے ایک کتاب میں لکھا ہے اس نے کہا ہائے انسانوں نے کیا ترقی کی پرندوں کی طرح اڑنے کو انہوں نے ترقی سمجھا ہے اور مشریوں کی طرح تیرنے کو انہوں نے ترقی سمجھا ہے ایک اگریس نے لکھا ہے یہ کیا بات ہے انسانیت کی ترقی انسانیت کی ترقی اللہ پر وہ ہے جس کو قرآن نے مدعین کر دیا اَلَمْ تَرَقَيْ فَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبًا اَلَمْ تَرَقَيْ فَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبًا کَشَدَرَةٍ طَيِّبًا اَسْلُحَا تَابِتٌ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِن وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ عِنْدَ رَبِّ تُوْتِئُكُ لَهَا كُلَّ حِينِمْ بِإِذْنِ رَبِّهَا انسانیت کی ترقی کلومیٹر پندرہ کلومیٹر اوپر تک ہوا جہاز کا اڑا لینا نہیں ہے پندرہ کلومیٹر اوپر تک ہوا جہاز کا اڑا لینا نہیں ہے اور سمندروں کی تہمیں گھس کر موتیاں نکال لانا نہیں ہے انسانوں سے پہلے یہ کام پرندے کرتے آئے ہیں اور انسانوں سے پہلے یہ کام مشلیاں کرتی آئی ہیں انسانیت کی طرف کی وہ ایمان ہے جس کا بیج مومن کے انسان کے دل میں لگایا جائے گا جس کا بیج مومن کے انسان کی دل میں لگایا جائے گا وہ مومن ہو جائے گا پھر اس کا یہ ایمان اس کا یہ ایمان عرشِ الٰہی سے جا کر ڈکرائے گا تُو تیوکُ لَهَا كُلَّحِينِمْ بِعْدِنَ رَبِّهَا ہر آن ہر لعظہ ہر ساعت ہر گڑی ہر مشکل میں ہر موڑ بر اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اپنے بندے کے موافق ہوگا انسانی کے ترقی کا جب اعجار ہے تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کا قانون اس دنیا میں چل رہا ہے اس دنیا میں اللہ کا قانون اس دنیا میں قانون اللہ کا چل رہا ہے بس اللہ کے قانون کی بنیاد اللہ کے قانون کی بنیاد مخلوقات نہیں ہیں اللہ کے قانون کی بنیاد مخلوقات اور کائنات نہیں ہیں اللہ کا قانون اللہ کے قانون کی بنیاد اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی قدرت اللہ کی ذات میں ہے اللہ کی قدرت اللہ کی ذات میں ہے اس لئے کامیابی کا راستہ اللہ کی قدرت کی موافقت کو تلاش کرنا ہے اللہ کی قدرت کی موافقت کو تلاش کرنا ہے کہ اللہ کی قدرت کب ہمارے موافق ہو جائے گی اور ناکامی سے بچنے کا راستہ اللہ کی قدرت کی مخالفت سے ڈرنا ہے کہ اللہ کی قدرت کب ہمارے مخالف ہو جائے گی قدرت کب ہمارے ساتھ ہے اور قدرت کب ہمارے خلاف ہے اس لئے کہ اللہ کے فیصلی کی بنیاد اللہ کی قدرت ہے جو اللہ کی ذات میں ہے ظاہر نہیں ہے مخلوقات نہیں ہیں ظاہر اللہ کا ذابطہ نہیں ہے ظاہر اللہ کا ذابطہ نہیں ہے اللہ کی قدرت اللہ کی قدرت کی بنیاد ایمان اور عمل ہے اللہ کی قدرت کی بنیاد ایمان اور عمل ہے ظاہر کی مخالفت یا ظاہر کی مخالفت اس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈرنا اس سے ڈرنا یہ کفر کی علامت ہے ظاہر کی مخالفت اور ظاہر کی موافقت سے ڈرنا یہ کفر کی علامت ہے اللہ نے اپنی قدرت کے موافق بنانے کے لیے ایمان اور عمل ادھارا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ میں اللہ نے یہ ذابطہ بتایا ہے کہ ہمارا ذابطہ ایمان اور عمل ہے ہمارا ذابطہ ظاہر نہیں ہے ہمارا ذابطہ ہماری قدرت ہے جس کی بنیاد ایمان اور عمل ہے اس لیے عمری ابن آج فرماتے تھے کہ قلت اور کسرت کسے کہتے ہیں قلت اور کسرت کسے کہتے ہیں وہ اسے ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اس لیے کہ اقلیت میں ہیں بس یہ بات ایمان کے خلاف ہے یہ بات ایمان کے خلاف ہے عمری میں آج فرماتے تھے کہ قلت کہتے ہیں اللہ کی مدد کے اٹھ جانے کو اِنَّمَا تَقِلُّ الْجُنُودُ بِالْخِذْلَانُ وَإِنَّمَا تَكْسُرُ بِالنَّصْرُ بڑی بڑی جماعتیں بڑی بڑی جماعتیں رسوہ ہو جاتی ہیں جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں رہتی بڑی بڑی جماعتیں رسوہ ہو جاتی ہیں جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں رہتی بڑی بڑی جماعتیں رسوہ ہو جاتی ہیں جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں رہتی اور چند لوگ بھاری پڑ جاتے ہیں جب ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے اللہ حافظ اکبر شام میں صحابہ حد ابو عبد امیر ایک موقع آیا ساٹھ ہزار لوگ آ گئے کتنے مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے تو خالد نے کہا تیس آدمی ہمیں دے تو کتنے 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 آ گئے تھے تو فرمایا ہم کو دے تو کتنے آدمی تو ابو سفیان نے کہا موجود تھے وہاں رضی اللہ عنہ فرمایا اے خالد یہ مشورہ ہو رہا ہے اور تم مزاق کر رہے ہو مشورہ ہو رہا ہے اور آپ مزاق کر رہے ہو ابو عبد اجادت ہے ابو عبد اجادت ہے ابو عبد اجادت ہے اے خالد ہم تمہیں تیس آدمیوں کو لے کر جانے کی اجادت نہیں دیں گے فرمایا اے امیر میں تیری اطاعت سے انکار نہیں کرتا لیکن ساٹھ سے زیادہ مت دینا کتنے ساٹھ سے زیادہ مت دینا مجھے مجھے یہاں چار سال والے انتظاری کرتے رہے ہیں فرمایا ساٹھ سے زیادہ مت دینا اور ساٹھ آدمی لے کر گئے ہیں آگئے ہیں ساٹھ آدمیوں سے ساٹھ آدمیوں سے ساڑا تقاضہ پورا کر کے واپس آگئے ہیں کہ ایمان ایمان دل میں دل میں چھپی ہوئی ایک کڑیا نہیں ہے جو کسی کونے میں پڑی رہے ایمان کا اثر ہوگا آدمی کے دماغ پر ایمان کا اثر ہوگا آدمی کی زبان پر اور ایمان کا اثر ہوگا آدمی کے ععضہ اور جوارے پر اللہ اکبر دماغ پر اثر ایمان کا سنو ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اللہ کی شان آگے سبندر ہو پیچھے فرعون اللہ اکبر بنی اسرائیل کا ایسا حال ہو گیا کہ وہ کہنے لگے یمنا عمران لیمادہ در پرتخت لنا اوہ عمران کے بیٹے ہیں کہاں حضرت کہاں مولاناں کہاں متزلو اور کہاں نبی محترم سب بھول گئے نام لینا گوارہ نہیں تھا ایسا غصہ ہو گئے حالات آتے ہیں ساتھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بنی اسرائیل کہنے لگے یمنا عمران اوہ عمران کے بیٹے لیمادہ دبرد قتلنا تم مل گیا نا فیرون کے ساتھ اللہ اکبر ایسا ہی الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پر تم مل گیا نا فیرون کے ساتھ جبھی تلائینا ہمیں اس طرح کہہ رازہ کہ بید المقدس لے کر چلیں گے اور یہاں باہرِ قلزم کے سامنے لے کر کھڑا کر دی بلکن اللہ اکبر ایمان کا اثر ایمان کا اثر ایک نبی کے دماغ پر ایمان کا اثر ایمان کا اثر ایک نبی کے دماغ پر فرمایا کہ اللہ اِنَّمَعِيَ رَبِّ سَيَحْدِينَ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم علاق ہو جائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت پر ہیں ہم اللہ کی اطاعت پر ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت پر ہیں تو حالاق کیسے ہو سکتا ہے کہ سمندر کہ سمندر سے کیا ہوتا ہے کہ پیچھے فیرون کہ فیرون سے کیا ہوتا ہے کہ مخلوق اللہ کے خدرت کا مظہر ہے اللہ کے خدرت کا واسطہ نہیں ہے کیسے کیا ہوتا ہے اللہ کا ذابطہ ظاہر نہیں ہے اللہ کا ذابطہ ایمان اور عمل ہے اللہ کا ذابطہ ظاہر نہیں ہے اللہ کا ذابطہ ایمان اور عمل ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ذابطہ یہ نہیں ہے اللہ کا ذابطہ یہ نہیں ہے کہ سمندر آگے ہو اور پیچھے ہو تو تم حلا کر دی جاؤ یہ اللہ کا ذابطہ نہیں ہے اللہ کا ذابطہ ایمار اور عمل ہے اور ہم اس وقت کامل اطاعت پر ہیں اس وقت ہم کامل اطاعت پر ہیں اور دوسری بات یہ ہے ہم سارے ہم 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 سارے مسلمان اکٹھے جمع ہو گئے ہیں ہم سارے مسلمان اکٹھے جمع ہو گئے ہیں اس لئے اللہ کا ذابطہ ہلاکت کا نہیں ہے فرمائے کہ اللہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ سمندر ہمیں کھا جائے اور فرون ہمیں مار ڈالے ابھی راستہ نکلے گا کہ کیسے نکلے گا یہ سوال غلط ہے یہ سوال یہ سوال کی کیسے نکلے گا یہ سوال غلط ہے کہ اللہ کی قدرت سے نکلے گا یہ اللہ کا برسن المعاملہ ہے اللہ کا ذاتی معاملہ ہے یہ اللہ کا ذاتی معاملہ ہے اللہ کی ذاتی معاملہ میں دخل نہیں دینا چاہے کیسے نکلے گا کیسے نکلے گا یہ سوال نظر میں کیسے نکلے گا یہ ہمارا معاملہ ہے یہ تو ہمارا معاملہ ہے ہم راستہ کیسے دیں گے یہ ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یوسف کی تلاش میں ہیں فرمایا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہیں جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو ہم جانتے ہیں اللہ کا ذابطہ کیا ہے تو ہم نے عرض کیا کہ اس قائنات میں اللہ کا قانون چلنا ہے کیسے چلنا ہے کہ اللہ کے قدرت سے چلنا ہے کہ قدرت کہ قدرت اگر انسان ایمان اور عمل پر ہے تو قدرت اس کے ساتھ ہے اور اگر انسان ایمان اور عمل سے دور ہے تو قدرت اس کے خلاف ہے جب قدرت اس کے خلاف ہوگی جب قدرت اس کے خلاف ہوگی تو یہ نقصان اٹھائے گا ظاہر کی موافقت میں نقصان اٹھائے گا اور جب قدرت اس کے موافقت ہوگی تو ظاہر کی مخالفت میں بھی یہ کامیاب ہو جائے گا موسیٰ صاحب حرمانہ یہ کچھ بھی نہیں ہم دو اداعت پر ہیں ہم دو اداعت پر ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کے مغبر یہی کہا تھا ہم حلاق نہیں ہو سکتے بدر کے مغبر فرمایا تھا ہم حلاق نہیں ہو سکتے اللہم ان تُحلِك ہاتھی العصابة اليوم لن تُعبد على الارض جس میں یہ بدلائے ہیں کہ ہم حلاق نہیں ہو سکتے اپنے یقین کا اظہار ہے کہ ہم حلاق نہیں ہو سکتے یہ وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی یہی بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اللہم ان تُحلِك ہاتھی العصابة اليوم لن تُعبد على الارض تو بھائی دوستو عزید و بزرگو کس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کا ذابطہ کیا ہے یہ بات ذمہ داروں کو سمجھنا اس لئے ضروری ہے اور یہ بات علماء کو سمجھنا اس لئے ضروری ہے تاکہ یہ علم میں اور دعوت میں یہ علم میں اور دعوت میں ہمارے فیصلے انبیاء کے فیصلے کی طرح ہوں علم اور دعوت میں ہمارے فیصلے انبیاء کے فیصلے کی طرح ہوں اور اس سے آگے بڑھ کر عرض کروں کہ ہمارے علم اور دعوت میں ہمارے فیصلے ہدایت پر ہوں گبرائی پر نہ ہوں ورنہ ظاہر کی ورنہ ظاہر کی ریایت میں ظاہر کی ریایت میں تقاضوں کو چھوڑا جائے گا اور ظاہر کی ریایت میں شریعت کو بدلہ جائے گا یہ تو بیماریاں ہوں گی ظاہر کی ریایت میں تقاضوں کو چھوڑا جائے گا اور ظاہر کی ریایت میں شریعت کو بدلہ جائے گا تعمیل کی جگہ تعمیل آ جائے گی اور عظیمت کی جگہ رخصت آ جائے گی اور حرام بین میں لوگ پڑ جائیں گے ہماری وجہ سے حرام بین میں لوگ پڑ جائیں گے جن باتوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ مستقل ایک باب ہے اور سوچنے کا فکر کرنے کا موضوع ہے تو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر ہم نے یہ نہ مانا اور ہر وقت ہمیں یاد نہ رہا کہ اللہ کا ثابتہ ایمان اور عمل ہے اللہ کا ثابتہ ایمان اور عمل ہے اگر یہ بات ہمیشہ ہمیں یاد نہ رہی تو جب حالات آئیں گے جب حالات آئیں گے اور ظاہر ہمارا ساتھ چھوڑے گا تو دعوت میں اور علم میں ہم انبیاء کے فیصلوں سے الگ ہو جائیں گے دعوت میں اور علم میں انبیاء کے فیصلوں سے الگ ہو جائیں گے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں ایک علم ہے ان کے پاس ایک صحابہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ سفر میں عوابین پڑھنے کا کیا حکم ہے سفر میں عوابین پڑھنے کا کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا کہ سفر میں عوابین پڑھنا حضر میں عوابین پڑھنے سے زیادہ آسان ہے سفر میں عوابین پڑھنا حضر میں عوابین پڑھنے سے کیوں زیادہ آسان ہے کہ حضر میں تو اتنا آسان ہے کہ اگر آپ بس پر یا نفر کی بات کر رہا ہوں مسئلے کو ملا ماتی جگہ فردل سے نفر کی بات کر رہا ہوں گاڑی پر بس پر ٹرین پر پلین پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کدھر کو بھی جارہا اتر کو دکھن کو پورپ کو پچھن کو جدھر کو جارہا ادھر ہی کو مو کر لو جدھر کو جارہا تو مو کرنا پڑے گا جو خود ہی ہوتا ہے مو اسی طرف جدھر جارہا ادھر ہی تو مو ہوتا ہے وہ کرنے کی کیا بات ہے کہ رکو اشارے سے رکو کبھی کبھی تو جھٹکہ لگتا ہوگا ہوا جہاد میں بھی لگتا ہے سنائے ہوا جہاد میں بھی جھٹکہ لگتا ہے تو بس اسی جھٹکے کو کہنا ہے یہ رکو ہے تو رکو ہوگا جب زیادہ لمبہ جھٹکہ ہوا تو وہی سجدہ ہو جائے زبان تو چلتی رہتی نا کچھ بند تو نہیں رہتی نا زبان بند تو نہیں رہتی نا تلاوت کرتے رو یہ قرآن ہو جائے گا نماز ہو گئے اور کیا رکھا کتنا آسان ہے بھئی کتنا آسان ہے گھر میں تو قبلہ روخ ہونا چاہیے نا رکو پورا کرنا چاہیے سجدہ پورا کرنا چاہیے قیام چلو کھڑے ہوگے پڑھ لو بیٹھ کے پڑھ لو جیسی ہمت ہوئے سے کر لو لیکن قبلہ روخ تو کرنا پڑھے گا رکو تو پورا کرنا پڑھے گا سجدہ تو پورا کرنا پڑھے گا کس سفر میں یہ بھی آسان ہے ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خچر پر یا آپ نے گدھے پر سوار تھے اور آپ کا روح خیبر کی طرف تھا کس کی طرف خیبر کی طرف قبلہ نہیں ہے یعنی قبلے سے آپ کا روخ ہٹا ہوا تھا آپ اپنی سواری پر نوال پڑھ رہے تھے جب سجدے کا وقت آتا یمی ایماء تو سجدہ کرتے اشارے سے اور جب رکو کا وقت آتا تو رکو فرماتے اشارے سے احکام بدلانا لوگوں کو یہ ایک علمی ضرورت تو ہے لیکن انبیاء کا طریقہ دعوت نہیں ہے اللہ کی اللہ اللہ کی باتیں بتانا نفل کہہ کر سنت کہہ کر فرض کہہ کر واجب کہہ کر یہ ایک علمی ضرورت تو ہے لیکن یہ طریقہ نہیں ہے طریقہ طریقہ اذا امرتکم بشیئن فخدو منہم استطاعتم و اذا نہیتکم من شیئن فدعو جب میں کوئی بات کہا کروں دوسرے لے لیا کرو اور جب میں کسی بات سے ملنگیا کروں تو اسے رک جائے کرو یہ طریقہ دعوت طریقہ دعوت ترقیب اور ترہیب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اب ہی تک ہم اس بات کے سمجھنے میں ناگام ہیں کہ فضائل کی تعلیم یہ تبلیغ والوں کا طریقہ ہے یا انبیاء کا طریقہ ہے ابھی تک اس بات کے سمجھنے میں ہم ناگام ہیں انبیاء لوگوں کو اللہ کی طرح بلا دے تھے کس طرح فضائل سنا کر اللہ لوگوں کو بلا دے تھے انبیاء اللہ کی طرح بلا دے تھے کیا سنا کر فضائل سنا کر انبیاء علیہ السلامات اللہ سے ڈراتے تھے اللہ کی وحیدیں سنا کر انفرادی اجتماعی دعوت میں انفرادی اجتماعی دعوت میں براہ راس احادیث سنا کر لوگوں کو اللہ کی طرح بلانا اور احادیث سنا کر اللہ سے ڈرانا یہ ہمارا موضوع نہیں بچا یہاں ہم انبیاء کے طریقے دعوت سے ہٹ گئے ہیں